شاید آپ کو یقین آؤ کہ ہمارے جسم کے کچھ ایسے عصے ہیں جو پرفیوم کی خوشبو کو کافی دیر تک محفوظ رکھتے ہیں اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پرفیوم کی خوشبو کافی دیر تک آتی رہتی ہے اور آپ جو پرفیوم استعمال کرتے ہیں اس کی خوشبو جلدی کیوں ختم ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جسم کے ایسے کون سے عصے ہیں جہاں پرفیوم استعمال کیا جائے اور ان کی خوشبو کافی دیر تک رہے اس ساری مرومات حاصل کرنے کے لئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بلیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ناظرین اگر آپ پرفیوم کا استعمال جسم کے ان حصوں پر کرے تو آپ کے پرفیوم کی خشبو کافی دیر تک برقرار رہ سکتی ہے نمبر ایک گردن پر گردن پر پرفیوم کے استعمال سے جب لوگ آپ سے ملتے ہیں تو وہ آپ سے اٹیکٹیو ہوتی ہیں تو اس کی خشبو کافی دیر تک رہتی ہے کونی ناظرین کونی ایک ایسی جگہ ہے ہمارے جسم میں جہاں خون کی نالیاں بہت ہی نزدیک ہوتی ہیں جہاں سے پرفیوم ابزار ہو جاتا ہے اور اس کی خشبو کافی دیر تک آپ کے جسم سے محسوس کی جا سکتی ہے کان کے پیچھے ناظرین کان کے پیچھے کی جگہ بہت ہی ملائم ہوتی ہے جہاں پر پرفیوم لگانے سے پرفیوم کی خشبو کافی دیر تک رہ سکتی ہے جی ہاں ناظرین گردن گردن پر بھی آپ پرفیوم لگا لیں تو کافی دیر تک اس کی خشبو رہ سکتی ہے کندوں پر پرفیوم کے استعمال سے پرفیوم کا اثر دیل تک رہتا ہے اور تیز ہو جاتا ہے ناظرین ہاتھ کی ہتھیلیوں پر بھی پرفیوم لگانے سے پرفیوم کا اثر تیز ہو جاتا ہے اور آپ سے ملنے والے لوگ اس سے اٹریکٹو ہو سکتے ہیں ناظرین اگر پرفیوم کا برینڈ اچھا ہو اور وہ باپ کے بالوں کو خراب نہ کرے تو بالوں میں پرفیوم لگانے سے بھی پرفیوم کا اثر تیز ہو جاتا ہے اور کافی دیر تک اس کا اثر برقرار رہتا ہے جس سے آپ سے ملنے والے اور آپ جس محفل میں جائیں گے تو لوگ اس کی خوشبو کو کافی حد تک دیر تک محسوس کریں گے ناظرین کپڑے بھی ایک ایسی چیز ہے جن پر پرفیوم لگانے سے پرفیوم کا اثر کافی دیر تک رہتا ہے اور آپ سے ہر ملنے والا شخص اس خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے ناظرین اس کے علاوہ آپ اگر سامنے والی سائٹ گردن پر بھی پرفیوم لگائیں تو اس کا اثر اور اس کا خوشبو کا اثر تیز ہو جاتا ہے جس سے آپ اس سے محفید ہو سکتے ہیں تو ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی